جی ناظرین امید ہے کہ آپ سب خروفیت سے ہوں گے میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مائکہ کیا ہے مائکہ کی ٹائپس کیا ہے اس کے استعمال کیا ہے دنیا میں مائکہ کہاں کہاں پاہ جاتا ہے اور پاکستان میں مائکہ کے پڑے ریزارف سکن کن ایریاز میں ہے تو جو دو اس چینل پر نئے ہیں میں ان سے ریکوست کروں گا کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ انہیں ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں مائکہ is a naturally occurring mineral that belongs to a group of silicate minerals known for their layered structure, excellent cleavage and ability to be split into thin flexible sheets مائکہ قدرتی طور پر پائے جانے والی ایک ایسی mineral ہے جو silicate group سے بلانگ کرتی ہے اور یہ layer کی شکل میں پائے جاتی ہے اس کا cleavage structure بہت شاندار ہے اور اس کو چھوٹی چھوٹی یا بریک تھن کی فارم میں شیٹ کی فارم میں اس کو آسانی سے سپلٹ کیا جا سکتا ہے due to its highly valued in various industries for its unique physical and chemical properties such as thermal stability, electrical insulation and transparency ان خصوصیات کے وجہ سے اس کو کافی ساری industries میں استعمال کیا جاتا ہے types of مائکہ کیا ہے کون کون سی مائکہ کی types ہیں مائکہ کی برادی طور پر چار بڑی اقسام ہیں number one ہے mescovite جس کو potassium mica بھی کہتے ہیں the most common type of mica is mescovite یہ light color میں ہوتی ہے یا بلکل بہت ہی light color میں ہوتی ہے یہ white ہوتی ہے اور یہ good electrical installation properties رکھتی ہے اور زیادہ طور پر electronics اور cosmetics میں استعمال ہوتی ہے دوسری type ہے biotite یہ dark brown to black color میں ہوتی ہے اور due to has high iron and magnesium content and it is used less in industries compared to mescovite یعنی mescovite کے مقابلے میں biotite کا استعمال کم ہے اس کی market بھی کم ہے اور اس کی rate بھی کم ہوتے ہیں تیسری ہے phlojopite یہ brownish color کا ہو سکتا ہے اور اس کی thermal stability اچھی ہے اور high temperature والی applications کے لیے اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے تیسری چوتھی ہے لیپڈو لائٹ لیپڈو لائٹ یہ pink اور purple color کا ہو سکتا ہے اور یہ lithium کا ایک source بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس میں lithium بھی پایا جا سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ lithium mica کے استعمال کیا ہے mica کا جو سب سے زیادہ استعمال ہے وہ electronics اور electrical industries میں ہوتا ہے یہ capacitors میں transformers اور insulators کے طور پر استعمال ہوتا ہے cosmetics میں اس کا استعمال ہے construction میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے automotives میں استعمال کرتے ہیں rubber اور plastic میں استعمال کرتے ہیں اور aerospace اور military applications میں استعمال ہوتا ہے mica کے جو major deposits ہیں انڈیا میں کافی quantity میں mica پائے جاتا ہے اس کے علاوہ چائنہ برازیل مدغسکر اور united state میں mica کے deposits پائے جاتے ہیں پاکستان میں mica کے deposits بھی موجود ہیں اور اس کے major جو deposits ہیں وہ KPK میں ہیں KPK میں پھر سوات ہے گلگت ہے ازاد کشمیر ہے اور خیبر کا area ہے یہ وہ areas ہے جہاں پر mica کے deposits پائے جاتے ہیں اور یہ بھی جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے یہ خیبر district میں ایک مائن ہے جس کو میں نے وزٹ کیا اور یہ اسی کے deposits کی ویڈیو ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کسی اور ٹاپک پر بھی چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنائی جائے یا آپ کا کوئی particular question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کا answer کروں تو آپ سے again میں request کروں گا کہ آپ channel subscribe کر لیجئے گا اور bell icon press کر لیجئے گا موسیقی موسیقی